بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوز میں ہوں حیدر حیاتحان اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسلم لیگ نواز کے اندرونی اختلافات میں جو شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں کل جنرل برگرز کنونشن تھا مسلم لیگ نواز نکلے چار سال کے لیے اپنی جو پارٹی کے عددار ان کو منتخب کیا ہے اور منتخب اس طریقے سے کیا گیا کہ شہباز شریف صاحب وہ پارٹی کے صدر منتخب ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے اس ملک کے اندر پلٹیکل پارٹی کے اندر جو ہے وہ محروسی سیاست پروان چڑھ رہی ہے تو اسی کا شاخصانہ ہے یہ کہ نواز شریف صاحب چونکہ نائل ہیں تو پہلے بھی ان کے بھائی صدر بنے اب دوبارہ ان کے بھائی جو ہیں ان کو چار سال کے لیے مسلم لیگ نواز کا صدر منتخب کر لیا گیا اتنی بڑی پارٹی کے اندر کسی شخص نے خود کو اتنا اہل نہیں سمجھا کہ وہ شہباز شریف صاحب کے خلاف پارٹی کی صدارت تو امید بار بنے اور بلا مقابلہ شہباز شریف صاحب صادر منتخب ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک علمیہ ہے اگر لوگ اتنا اہل نہیں سمجھتے خود کو تو ان کی ریپلیسمنٹس کل کو کیا ہوں گی یہ ایک اہم سوالیہ نشان ہے سیکنڈلی مریم نواز صاحبہ جن کے پلیٹیکل کریئر پر نظر دوڑائیں تو ایک بھی بڑی اچیفمنٹ ان کے پلیٹیکل کریئر میں نہیں ہے معاصلہ اس کے کہ شیز ایک راؤڈ پولر ادروائز ہر پلیٹیکل محاج پر ان کو شکست ہوئی وہ گلگت پلتستان کے الیکشنز ہوں وہ آزاد کشمیر کے الیکشنز ہوں وہ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات ہوں جو بیس نشستوں پر زمینی الیکشنز ہوئے تھے سوری بلدیاتی نے زمینی الیکشنز ہوں تو تمام جگہوں پہ جہاں پر مریم نواز نے پارٹی کی کیمپین کو لیڈ کیا مسلم لیک نواز کو شکست ہوئی حالیہ الیکشن جو تھا آزاد کشمیر کا جہاں پر مسٹاک منحان صاحب الیکشن پر انٹیسٹ کر رہے تھے مسلم لیک نواز کے ٹکٹ پر وہاں پر بھی مریم نواز صاحبہ کو شکست ہوئی تو ہر محاذ پر ایک کے بعد ایک شکست کے باوجود چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر منتخب کیا گیا ہے مریم نواز صاحبہ کو پارٹی کا اگلے چار سال کے لیے اب ایسا نہیں تھا کہ مسلم لیک نواز میں تو محتبر لوگ بڑے نام جن کی پلٹیکل ہسٹری ایک بڑی طویل ہسٹری ہے جو شیاسی معاملات کو بڑا سمجھتے ہیں وہ موجود نہیں تھے وہ موجود تھے پارٹی کے اندر لیکن کیوں ان کو نہیں سیلکٹ کیا گیا ان عودوں کے لیے کیوں وہ الیکشن نہیں کنٹسٹ کر سکیں عودوں کے لیے صرف اس لیے کیونکہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں اور یہ پارٹی اپنے ہاتھ سے وہ کنٹرول اس کا نکالنا نہیں چاہتے اس لیے انہوں نے ہر بڑے عودے کے اوپر یا وہ خود موجود ہیں فیملی کے لوگ یا ان کی اولاد جو ہے یا ان کے رشتدار موجود ہیں اچھا کل کی اس مٹنگ اندر بڑے نام ہمیں میسنگ جو ہے وہ نظر ہے مفتہ اسماعیل صاحب فارمر فینانس منسٹر ہیں اس گورنمنٹ کے اندر بھی فینانس منسٹر تھے وہ ہمیں جو ہے وہ اس مٹنگ میں نظر نہیں آئے ہمیں شاہد خاکان عباسی صاحب نظر نہیں ہے فارمر پرائی منسٹر ہے مطلب شہباز شریف صاحب سے پہلے اگر مسلمنیق نباز آخری مرتبہ اقتدار میں تھی دوزار اٹھارہ سے پہلے اس وقت شاہد خاکان عباسی صاحب بارٹی کے کی طرف سے نومنیٹیڈ تھے پرائی منسٹر شپ کے لئے پھر وہ وزیراعظم بنے بھی وہ بھی کل کی مٹنگ میں موجود نہیں تھے پھر ہمیں اقبال زفق جھگڑا صاحب وہ ہمیں کل کی مٹنگ میں نظر نہیں ہے ہمیں حمزہ شہباز صاحب کل کی مٹنگ میں نظر نہیں ہے ہمیں جو ہے وہ کیپٹین صفتر صاحب کل کی مٹنگ میں نظر نہیں ہے اور بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں نواز شریف صاحب جو اس طرح کے موقعوں پر اکثر ویڈیو لنک پر خطاب کیا کرتے ہیں وہ بھی ہمیں کل کی مٹنگ میں نظر نہیں ہے اب یہ کیا وجہ ہے اس کی یہ آج کے ویلاغ میں ہم ڈسکس کریں گے ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ بائیس تاریخ کو پاسبلی مٹنگ ہونے جاری شہباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی کل سینٹ کے اندر ایک ترمیم بھی ہوئی ہے ایک اگلی ویڈیو کے اندر ہم اس کے اوپر بھی دسکشن کریں گے کہ اس ترمیم کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے نواز شریف اور جانگے ترین کا رسطہ صاف کرنے کی کوشش نہیں نہیں ہے اچھا ابھی نون لیگ کے اندرونی اختلافات کو ڈسکس کریں تو کل پہلے مریم نواز صاحب کا خطاب تھا اچھا پہلے تو ایسے نبال صاحب نے خطاب کیا اور اس کے اندر بلا مقابلہ یہ جو چاند اوہدوں کے اوپر لوگ جو ہے وہ الیکٹ ہو کر پتہ نہیں الیکٹ ہو کر رہے جیسے بھی آئے اس کے بعد انہوں نے تمام جو ورکرز موجود تھے ان سے کہا کہ کیا آپ اختیار دیتے ہیں شہباز شریف صاحب کو کہ جو بکیا ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ اپنی مرضی کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کو نوٹیفائی کر دیں تو سب نکھا جی ہم کرتے ہیں یعنی پارٹی بھی ان کے پاس پارٹی کے صدارت ان کے پاس پارٹی کی چیف فیملی کے پاس اور ابھی اختیار بھی ان کے پاس کہ آپ ہر اوہدے کے اوپر اپنی مرضی کا بندہ جو ہے اس کو بٹھائیں پھر بعد کی کل بریب نواز صاحبہ نے میرٹ کی سب سے پہلے تو سوال ان سے کیا جانا چاہیے کہ کس میرٹ کے تحت ان کو پارٹی کا چیف ارگنیزر بنایا گیا انہوں نے کہا جی کہ پارٹی کے ادھر ہم میرٹ کی بات کریں گے ہم میرٹ کے اوپر لوگوں کو آگے لے کریں گے معزدت کے ساتھ جو پرانے لوگ جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان کو چاہیے کہ وہ فرنٹ فوٹ پر نوجوانوں کو لے کر رہے ہیں اوہ بھائی کس میرٹ کے تحت آپ آئی ہیں چیف ارگنیزر شپ پر کیا میرٹ ہے آپ کا کیا qualification آپ کی political qualification کیا آپ کی صرف یہ کہ آپ اپنے والد کے ساتھ جیل گئی تھی یہ آپ کی political qualification کون سا election لڑا ہے آپ نے کس election میں آپ نے آپ کو جیت ہوئی ہے آپ کی political history کتنی ہے اور آپ کی پارٹی کے اندر کتنے بڑے نام جنہوں نے پارٹی کے لیے کتنا sacrifice کیا ہے اور آپ اس کے باوجود جو ہے پارٹی کی چیف ارگنیزر بن گئی ہے اور بات آپ کر رہی ہیں میرٹ کی تو پہلے تو آپ اپنے گریبان میں جھہنکیں اس کے بعد آپ بات کریں کہ یہ میرٹ اور یہ ساری چیزیں یہ بات میں ڈسکس کیا کرے ہیں عوام کوئی طرح بے وکوف نہ سمجھیں اچھا دوسری چیز اس کے بعد جی نواز شریف صاحب کل کی اس convention کے اندر ہمیں ویڈیو لنک پر موجود نہیں آئے نظر نہیں آئے عمومن کیا ہوتے کہ مسلم نواز کی جب کوئی میٹنگ ہوتی ہے یا اس طرح کوئی ایونٹ ہوتا ہے پارٹی کا تو بینگ سپریم لیڈر آف دی پارٹی جسا ہماری نواز صاحب نے صاحب نے کہا تاہیات قائد پارٹی کے نواز شریف صاحب وہ ویڈیو لنک پر آتے ہیں اور وہ خطاب کرتے ہیں لیکن کل کی اس convention کے اندر ہمیں نواز شریف صاحب نظر نہیں آئے کیوں نواز شریف صاحب کی جو رفاقت ہے وہ شاہد کا نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت زیادہ اور آپ کو یاد ہو کہ جب نواز شریف صاحب نا اہل ہوئے اور باتیں ہی ہو رہی تھی کہ شاہباز شریف صاحب کو بائی الیکشن کنٹیسٹ کروایا جائے گا وہ بائی الیکشن جیتنے کے بعد نیشنل اسمبلی کے میمبر بنیں گے اور اس کے بعد ان کو پرائیم منسٹر بنا دیا جائے گا ملک کا اس وقت نواز شریف صاحب نے شاہد خاکان عباسی صاحب کو ملکہ وزیراعظم بنایا اور پھر جتنی دیر اسمبلی چلتی رہی اس ٹینیور تک شاہد خاکان عباسی صاحب ہی پاکستان کے وزیراعظم رہے کل کی میٹنگ میں وہ بھی موجود نہیں تھے اب ایک تو ریزن یہ ہو سکتی ہے مفتا اسماعیل صاحب موجود نہیں تھے حمزہ شہباز صاحب موجود نہیں تھے تو فیملی جو ریفٹس ہیں ان کی وجہ سے کل نواز شریف صاحب نہیں ہے اچھا شہباز شریف صاحب نے کہا جی کہ اچھا کل کی میٹنگ میں اگر آپ ویڈیوز دیکھیں کچھ ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو نظر آگا کہ نہ شہباز شریف صاحب اتنے کامفٹیبل ہیں اور مریم نواز صاحب اب بھی عمومن جب باتیں کرتی ہیں تو لگتا ہے کہ وہ جذبات گاں کے کچھ باتیں کر رہی ہیں کل بڑی کنٹرولڈ ڈسکرشن کر رہی تھی وہ اور اس کے پیچھے ریزن کے نیچرلی ریزن کیا ہو سکتی ہے یہ کہ وہ اپنی جو اصل دل کی بات تھی اس کو چوبا رہی تھی اور اپیرنٹلی کچھ تاثر دینے تھے کہ یہ معاملات ایسے ہیں سب کنٹرولڈ ہے اس وجہ سے جو ہے وہ ہمیں اپنے اس انداز میں نظر نہیں آئیں کل کی میٹنگ کے اندر جس طرح عمومن مریم نواز صاحبہ ہوتی ہیں اچھا حمدہ شہباز صاحب ہم پر موجود نہیں تھے وہ کیوں موجود نہیں تھے جب ان کے فادر جو ہیں وہ پارٹی کے صدر ہیں یہ ایک بڑا سوالیاں نشان ہے جس کا جواب دینا مسلم نواز کو کیونکہ پبلک کے اندر تو یہ چیزیں تقریباً کلیر ہوگی ہیں کہ پارٹی کے اندر ریفٹ بہت زیادہ ہوگی ہیں اور یہ ریفٹ جو ہیں یہ الٹی میٹری پارٹی کو ڈیوائٹ کریں گے اب ان کی ڈیویزن اس طرح ہوگی کہ اسحاق ڈار صاحب کے ڈیفنس میں کائل شاہباز شریف صاحب نے انڈائریکٹلی مفتہ اسماعیل صاحب کو شاہد کا کان عباسی صاحب کو بہت ڈالٹ کیا اور انہوں نے کہا اس طرح کہ لوگوں کو پارٹی میں ہونے ہی نہیں چاہیے یعنی ایک تو پارٹی کی کمانڈ فیملی میں اور فیملی کے کئی بھی لوگوں میں یا ان لوگوں میں جن کو جن کو آپ جس طرح جو کہیں گے وہ اسے ہٹیں ہٹیں گے ہی نہیں ان کے علاوہ کسی کو کسی عدے بڑے عدے پر نہیں رکھنا اور اگر کوئی تنقید کرے تو تنقید بھی برداشت نہیں کھتے ہیں اور سے کہنا ہے کہ تمہارا پارٹی سے تعلق چھوڑ دو پارٹی دفع ہو جو پارٹی سے یعنی شاہد خاکان عباسی جو ملک کا سابق وزیراعظم رہا ہے آپ کی پارٹی کا سینر وائس پریزیڈنٹ رہا ہے آپ کو مشکل وقتوں میں وہ آپ کی پارٹی کے ساتھ کھڑا رہا ہے مفتہ اسماعیل صاحب جو مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ان کی صرف اس لیے پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ وہ اسحاق ڈائر صاحب کے اوپر تنقید کرتے ہیں ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج ملک موشی دلدل میں پھنستہ اور دھنستہ چلا جا رہا ہے تو وہ اتنی بڑی ایگوز ہیں اور یہ ملک یہ پیلٹیکل پارٹی تو خیر ان کے باپ کی جاگیر ہے یہ یہ ملک کو بھی وہ اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے کیوں کی ایک رٹیسائز مفتہ اسماعیل صاحب نے اس حاگڈار کو ہوتے کون ہے مفتہ اسماعیل صاحب اس حاگڈار صاحب کو رٹیسائز کرتے ہیں ان شاہد صاحب صاحب کون ہوتے ہیں جو آ کے لیکچر دیتے ہیں فائنانس کے اوپر ان کو نہیں پتا کہ اس حاگڈار صاحب کون ہے ان کو نہیں پتا کہ ان کا نواز شریف کے ساتھ تعلق کیا ہے تو ان لوگوں کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے کہ وہ غلط کر رہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو ڈیفینڈ کرو اس کے خلاف بات نہیں کرنی اگر خلاف بات کریں گے تو جتنی مرضی قربانیاں دی ہیں وہ سب رائے گان جائے گی جسے شاہد صاحب نے کہا کوئی جگہ نہیں ہے آپ لوگوں کی پارٹی میں تو یہ یہ منٹیلٹی ہے ہماری لیٹرشپ کی اس منٹیلٹی کو سوچیں سمجھیں اس پر غور کریں اور پھر اندازہ لگیں کہ کیا یہ لوگ واقعتاً اس قابل ہیں کہ اس ملک کی حکمرانی یا اس ملک کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں دی جائے اور یہ صرف ایک جماعت کی بات نہیں ہے یہ یہ معاملہ صرف مسلم لیگ نماز پر ختم نہیں ہو جاتے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں مطلب بلاول زرداری سے بھٹو بن گئے صرف اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کمانڈ بھٹوز کے پاس دینی چاہیے تھے اب بھٹوز کے اصل وارث بھی موجود تھے لیکن بلاول کو زرداری سے بھٹو بنا دیا گیا صرف اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کمانڈ ان کے ہاتھ میں رہے سمیلرلی تحریک انصاف میں آئے تو تحریک انصاف کا پلٹیکل فیوچر کیوں نظر نہیں آرہا اس وجہ سے نظر نہیں آرہا کیونکہ ہم لوگوں کی منٹیلٹی یہ ہے کہ ہم ویڈن فیملی کسی دوسرے شخص کو بطور لیڈر دیکھتے ہیں ہم پہلے سی ازیوم کر لیتے ہیں اپنے جہن میں بٹھا لیتے ہیں اور اب تو خیر تحریک انصاف کے سرکلز سے بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کیس عمران خان صاحب نا اہل ہوتے ہیں تو ہی وڈ بی دی پیٹرین چیف آف پارسان تحریک انصاف اور ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ وہ پارٹی کی چئے پرسان بن جائیں گی تو یہ معاملات ہیں اگر تحریک انصاف بھی یہ کچھ کرتی ہے تو پھر وہ بھی اسی ڈگر پر سہ لے گی اور اگر وہ یہ نہیں کرتی تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو پلٹیکل تھوٹس ہیں اور جو سب کانٹیننٹ کی پلٹیکل روایات ہیں لوگ ایکسپٹی نہیں کریں گے کسی دوسرے شخص کی لیٹرشپ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی